پیش خدمت ہے خطاب علامہ رشید تورابی میر انیس کے اس مصرے کے ساتھ کہ سب ایک طرف جمع ہیں میں ایک طرف ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي حدانا لهذا وما کنا لنحتدی لولا عن حدان اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والسلاة والسلام علن نبیش الامی الخاطن لما صبق والفاتل من غلق المعلن العقب القاسم اہل بیت طیبین طاہرین المعصومین المظلومین الَّذِينَ عَذَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجَّ وَتَحْرَا هُمْ تَطْحِرَا عَذَبَ اللَّهُ عَذَبَ اللَّهُ عَذَبَ میں ان تقریروں میں صرف یہ چاہتا تھا کہ سننے والوں پر ایک بات واضح ہو جائے کہ ہمارا تعلق زیادہ تر علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے فقہی اعتبار سے دینی اعتبار سے ان علماء سے ہے کہ جن کو ہم ہمارے محمدین اولین کے نام سے یاد کرتے ہیں یعنی وہ تین محمد جو پہلے آئے محمد ابن یعقوب قلینی محمد ابن بابوہ قمی محمد ابن حسن توسی محمد ابن یعقوب قلینی کا سن وفات تین سو انتیس ہجری ہے اور انہوں نے زمانے کو درک کیا ہے نواب اربا کے اور چاروں نواب سے محمد ابن یعقوب قلینی کا ربط رہا ہے اس لیے ان کا زمانہ قریب ترین زمانہ ہے امامت سے اور ان کے پوری بات محمد ابن بابوہ قمی تشریف فرما ہوتے ہیں جن کا سن وفات تین سو اکیسی ہجری ہے یہ وہ ہمارا دوسرا محدث ہے جو مجتحد ہے جو مفتی ہے اور جس سے سلسلہ اجتحاد آگے برتا ہے اس کے اجازات سے اسی کی کتاب ہے من لا یحضر اسی کی کتاب ہے عمالی اسی کی کتابیں اور بہت سی ہیں جیسے سواب العمال خسال توحید معانی الاغبار بہرحال ہمارا دارومدار ہے دینی اعتبار سے اس ذاتِ گرامی پر بھی تیسرا ہمارا اہم ترین مجتحد محدث مفسر محمد ابن حسن توسی ہے جن کا سن وفات چار سو ساکھ ہجری ہے اور یہ ہیں محمدین اولین جنہوں نے ایسا زمانہ پایا تھا جو آئیمہ کے زمانے سے متصل تھا اس لئے آج کی تقریر میں اور اسی سلسلے کی کل کی تقریر میں بھی جب ہم اشتہاد پر گفتگو کریں گے تو ہمارا دارومدار یہی دور ہوگا اور اس دور کو جاننا ہمارے لئے بہت ضروری ہے اگر ہم اپنے مسائل کو سمجھنا چاہتے ہوں میری کوشش یہ ہے کہ آج میری بسات برابر میں بات بنیادی مسائل کو دور امام یازدہم کے آپ کے سامنے رکھوں امام یازدہم ابو محمد حسن ابن علی الاسکری جن کے متعلق کل عرض کر چکا ہوں کہ ان کا سن اغدس کل اٹھائیس سال کا ہے مدت امامت چھ برس کی ہے اور اس کے باوجود ہم کو اتنا زقیعہ علمی اس بزرگ نے عطا کیا ہے اتنے معلومات پر ہم کیے ہیں فقہوں میں اور اصول میں کہ اس کا اندازہ آپ چند ساتوں میں نہیں لگا سکتے اس کے لئے تو ایک طویل زندگی کی ضرورت ہے کہ امام نے چھ سال میں کیا کیا میرے مختصر الفاظ کے بعد ممکن ہے کہ خود آپ سمجھ لیں گے کہ فرزند رسول نے کیا کیا ہے انتہا یہ ہے کہ اب تک اب تک یعنی اس دور پر امام علی نقی کی شہادت تک جتنی کتابیں لکھی گئیں سب کو امام حسن عسکری نے ایک مرتبہ دیکھا سب کا متعلقہ کیا جہاں جہاں شبہات رہ گئے تھے اس کو دور کیا جو عمر تفصیل طلب تھے اس کی تفصیل بھی جہاں مسائل پورے طور پر واضح نہ تھے اس کو واضح کیا اور ہر کتاب کے آقر پر اپنی دستقد سب کی اور کہا کہ حاضر دینی و دین و آبائی یہ میرا دین ہے اور یہ میرے باپ دادا کا دین ہے اور یہ کہ کر ہر کتاب کے لکھنے والے کے لیے رحمتِ الٰہی کو تلق کیا فضل بن شازان نے ایک سو اسی کتابیں لکھی تھی دور امام علی نقیت پر ایک سو اسی کتابوں کا متعلقہ کیا ہے امام حسن عسکری نے اور آقر میں جب اپنے دستقد سب کیے تو تین مرتبہ کہا خدا رحمت کرے فضل بن شازان پر خدا رحمت کرے فضل بن شازان پر یعنی اتنے مسرور تھے امام ان کتابوں کو دیکھ کر کہ اگر اگر میرے چاہنے والوں میں اور میرے دوستوں میں اگر ایسے لکھنے والے پیدا ہو رہے ہیں تو قیامت تک کبھی میری قوم محلوم نہ رہے گا بہرحال یہ زندگی تھی ایک دوسری طرف ایسے ارشادات سے ہم کو مالا مال کرنا کہ جن ارشادات کی بنا پر ہماری معرفت معصوم سے اور زیادہ واضح ہو اور زیادہ مستقم ہو اور زیادہ مستقل ہو میں کل ارز کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ ہمارے پاس امام کا موجزہ دائمی امام کا موجزہ دائمی وہ سنگریزوں کو جواہر پارے کرنا نہیں ہے وہ کسی اندھے کو آنکھیں دینا نہیں ہے وہ کسی محروض کو شفاہ عطا کرنا نہیں ہے وہ باب خیبر کو خیرنا نہیں ہے امام کا موجزہ دائمی اس کا علم اس کا علم ہے کہ رکھتی دنیا تک اہلِ بینش و دانش کے لیے ایک ناقابلِ حل محمد بن جائے کہ یہ کیا ارشاد ہے یہ کیا ارشاد ہے اب اسی منزل پر امام ابو محمد حسن ابن علی کو سنیے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّا اَقْتَارَنَا آلَ محمد وَاَقْتَارَ اَنْبِيَاهُ وَاَقْتَارَ الْمَلَائِكَةَ عَلَى عِلْمٍ بِهِمْ اللہ نے ہم کو بزرگی دی آلِ محمد کو اللہ نے انبیاء کو بزرگی دی اللہ نے ملائکہ کو بزرگی دی فقط علم کے اعتبار سے اللہ نے ہم کو بزرگی دی انبیاء کو بزرگی دی ملائکہ کو بزرگی دی علم کہتے ہیں اور پھر اس علم کی بنا پر جو اُس ذاتِ واجب کو ہمارے متعلق حاصل تھا اس جملے کو آپ سمجھیں اُس علم کی بنا پر جو اُس ذاتِ واجب کو ہمارے متعلق حاصل تھا لوگوں نے سوال کیا فرسند الرسول آپ کے متعلق کیا علم تھا خدا کو اُس ذاتِ واجب کو ارشاد سرمایا یہی علم تھا کہ ہم کبھی مرکز عیسمت سے نہیں ہٹیں گے ہم کبھی مرکز عیسمت سے نہیں ہٹیں گے مطلب کتنا جامعہ ہے یعنی ہم میں نہ اطاعت کی کمی ہوگی نہ معرفت کی کمی ہوگی نہ ہمارا قدم لغلش کرے گا نہ ہم اس کی مرضی کے قلاف عمل کریں گے بلکہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے تھے اپنے سلسلے کو لے کر اُس ذاتِ واجب کو اعلم تھا کہ ہم مرکز عیسمت سے نہیں ہٹیں گے اس لئے ہم کو مرتضی کیا مجتبہ کیا ایسے موقع ہیں ایسے موقع ہیں کہ جہاں معصوم اپنا تعارف کروا رہے ہوں اپنا تعارف کروا رہے ہوں کہ ہم کو علم ہے حاصل ہے ہمارے لئے امور دنیا کو تلاش نہ کرو ہمارے لئے یہ نہ دیکھو کہ کتنے گھر بنائے تھے آل محمد نے ہمارے لئے یہ نہ دیکھو کہ آل محمد نے کتنی جادیریں چھوڑیں گا ہمارے لئے یہ نہ دیکھو کہ آل محمد کا کتنی زمین پر قبضہ تھا یہ نہ دیکھو کہ ہمارے تاثر حمود دینار کی تہلات کیا ہے قیامت تک یہ پوچھتے جاؤ اور فائضیاب ہوتے جاؤ کہ ہمارا علم کیا ہے اور ہمارا علم کتنا فائدہ پہنچاتے جا رہا ہے آپ کو تعجب ہوگا کہ امیر المومنین صلوات اللہ علیہ وسلم عثمان ابن حنیف کو یہ قتل لکھ رہے ہیں عثمان ابن حنیف بسرے کا عامل ہے امیر المومنین کی طرف سے امیر المومین کے عہد حکومت میں ہے امیر المومنین کو کسی نے یہ اطلاع دی کہ آپ کا عامل دعوتوں میں زیادہ شریک ہوتا ہے یہ وہ دور علوی ہے دعوتیں آج بھی ہوتی ہیں وہاں سے خط لکھا کہ ابن حنیف کیا تم نے دعوت میں اس لیے شرکت کی تھی کہ تم کو یقین تھا کہ اس دن بسرے میں کوئی بھوکا نہ تھا اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِنَّ اِمَامَكُمْ قَدْ اَكْتَفَوْ مِنْ دُنْيَاهُ بِتِمْرَئِهِ وَمِنْ تُعْمِهِ بِقُرْصَئِهِ تمہارے امام نے اس دنیا سے صرف دو جوکی روٹیاں پسند کی اور دو کہنا لباس پسند کی مجھے معلوم ہے کہ تم اب اس پر قدرت نہیں رکھتے ہو کہ تم میری پیرہ بھی کرو وَلَوْكِنْ عَيْنُونِ بِالْفَرْعِنْ وَصِدَاؤْ وَإِفْتِنْ وَإِجْتِحَادْ ایسا تم نہیں کر سکے تو علی کی مدد تو کرو کہ علی تقویٰ کو قائم رکھ سکے علی کی مدد تو کرو کہ علی ورہ کو قائم تو کر سکے یہاں تک تو کئی مرتبہ سنا ہوگا کئی مرتبہ سنا ہوگا میں قدرت کو آگے بڑھا رہا ہوں اس کے بعد ارشاد آتا ہے بَلَا بَلَا قَانَكْ فِي عَيْدِينَا فَدَقْ مِنْ كُلِّمَا عَزَلَّتُ السَّمَاوْ ہاں ہاں کبھی ہمارے ہاتھوں میں فَدَقْ بھی تھا آسمانو نے جس جس چیز پر سایا کیا تھا اس ان چیزوں میں سے ایک فَدَقْ ہمارے پاس تھا وَلَا قِنْ شَحَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَقَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخری مگر وہ فَدَقْ تھا کہ جس فَدَقْ پر ایک قوم کی تو لنچائی ہوئی نگاہیں پڑھ رہی تھی اور دوسرا طبقہ دوسرا طبقہ خیروں کے مال پر اسی فَدَقْ میں سے سخابت کیے جا رہا تھا شَحَتْ عَلَيْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَسَقَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخری ایک طبقہ سقی بن گیا تھا فِدَقْ کے معاملے میں ایک طبقہ حریض بن گیا تھا اور میرے عہدِ حکومت میں جب یہ پوچھتے ہو کہ تم نے فَدَقْ کو کیوں نہ لیا مَا أَصْنَعُ بِفَدَقِنْ وَغَيْرِ فَدَقْ علی فَدَقْ کو اور غیرِ فَدَقْ کو لے کے کیا کرے وَنْنَفْسُ مَزَانُ نُحَا فِي غَدٍ جَدَسْ جَبْکِ علی جان رہا تھا کہ کل علی کو مرنا ہے یہ مقامِ امامتِ قُبْرَا ہے یہ مقامِ امامتِ قُبْرَا ہے کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ علی نے اپنے دور میں فَدَقْ کو کیوں نہیں لیا نہیں فَدَقْ فقط محلِ امتحان ہے فَدَقْ فَدَقْ منزلِ امتحان ہے منزلِ امتحان ہے فَدَقْ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس کی نگاہ میں بدل رہی ہے ہم سے یہ کہکے لیا کہ یہ صدقہ ہے پوری ملہ کو کھلائیں گے اور دوسرے نے مربان ابن حکم کو ہدیہ دے دیا کے لیلے فَدَقْ ایک کی للچائی بھی نگاہ تھی اور ایک ثقابت پر طلا ہوا تھا ایک کی للچائی بھی نگاہ تھی اور ایک ثقابت پر طلا ہوا تھا نہ وہ حق پر تھے نہ یہ حق پر تھے کسی طرح سے فَدَقْ کی تاریخ بن رہی تھی امامِ حسنِ اسکری تک دس مرتبہ فَدَقْ کو پادشاہوں نے واپس کیا آلِ محمد کی طرف اور پھر دس مرتبہ پھر آلِ محمد سے فَدَقْ چھیلیا گیا دس مرتبہ ہر پادشاہوں نے یہ بتلانے کے لیے کہ ہم حق پر استو عمر ابن عبدالعزیز کے دعو سے وہ بھیجتے فَدَقْ کو کہ لے جاؤ آلِ محمد تحب کچھ دنوں کے بعد دوسرا پادشاہ کا واپس لاؤ فَدَقْ ہمارا ہے حَمُولُ الْعَمْرَ ہے حَمُولُ الْعَمْرَ ہے میں تو عرض یہ کرنا تھا کہ حمیر المومنین نے پہلے قانون بنا دیا تھا فَدَقْ اور غیرِ فَدَقْ کو ہم لے کے کیا کریں ہم تو فقط امتحان لیتے جائیں گے ہر دور میں کہ جس کو تم چند خجوروں کے درختوں کی زمین کہ رہے ہو اس پر پادشاہوں کی یہ حوثناک نگاہیں کیوں پڑ رہی ہیں چند خجوروں کے درختوں کی قائد باغ ہے اُس باغ پر یہ ہنگام ہے کہ کوئی دے رہا ہے کوئی دے رہا ہے کوئی عطا کر رہا ہے کوئی واپس مانگ رہا ہے اسی کے لئے لشکر دورتے ہیں اسی کے لئے مصیبتیں لائی جاتی ہیں آکر فَدَقْ ہے جا اثرار فاطمہ زہرہ میں سے ایک راز ہے فَدَقْ کہ قیامت پہ کیا بتلا ہے کہ حق کیا ہے اور فَدَقْ ایسی صورت میں ایمہ نے یہ بتلا دیا کہ تاریخ آلِ محمد تاریخِ علم ہے تاریخِ مملکت میں تاریخِ فَادل ہے تاریخِ عارض نہیں زمین کی تاریخ نہیں ہے فَدَقْ فَدَقْ عِلْم کی تاریخ ہے حکومت کی تاریخ نہیں ہے اگر حکومتوں کی تاریخ دیکھنا ہو بنی امیہ کو دیکھو بنی عباس کو دیکھو کس طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں ایک ایک دور میں دو دو تاجدار بنی عباس کے ان کی آنکھیں نکال دی گئیں اور ان کو ملجب میں پھیک مانگنے کیلئے بٹھایا گیا جبکہ کبھی بیٹا تک پراتا تھا کبھی بھتیجہ تک پراتا تھا ملک بانجھ ہے وہاں نہ باپ بیٹے کی پرواہ کرتا ہے نہ بیٹا باپ کی پرواہ کرتا ہے باپ کے حکم کو بیٹا قتم کر دیتا ہے بیٹے کے قول کو بھتیجہ قتم کر دیتا ہے امامت کبرا یہ نہیں ہے جو پہلے نے کہا آہ اسی لئے اسی لئے امیر الامین نے جب آل محمد کی تعریف کی تو یہ کہا تھا ہم ہم عائش العلم آل محمد وہ ہیں جن کے آستانے پر پہنچ کر علم واجد کرتا ہے ہم عائش العلم آل محمد ان کے آستانے پر علم واجد کرتا ہے وموت الجہل ان کے آستانے پر پہنچ کر جہل کو موت آ جاتی ہے حلم یغبرکم حلم ان علم ہم ان کا حلم تم کو ان کے علم کا پتہ دے گا آل محمد کا حلم ان کے علم کا پتہ دے گا آل محمد کی خاماشی ان کی گویائی کا پتہ دے گا ان کی حکمتوں کا پتہ دے گا ہم دعائم الاسلام یہ اسلام کے ستون ہیں یہ اعتسام کے لئے ہمارے وسیلے ہیں یہ سہارے ہیں کتبو جو تھی وہ یہ تھی لا یقالفون الحق ولا یقتلفون فی آل محمد حق کی مقالفت نہیں کرتے اور حق کے لئے آپس میں مقالفت نہیں کرتے ایک حق سے کہ آل محمد مقالف نہیں ہے ان کے لفظ ان کے جملے ان کے قوانین ان کی باتیں سب اقصہ سب اقصہ ہیں بہرحال جن کو ذوق علم ہے واہستہ آہستہ کبھی کسی موقع پر انشاءال توفیقِ الٰہی ساتھ دے اور کوئی بولنے والا اصول سے حق کے جب فروع پر گفتو کرے اور فق شیعی پر گفتو کرے تو پتہ چلے گا کہ امامِ حسنِ عسکری سے دیات کے مسئلے بہت پوچھے گئے خوبہا پوچھا گیا کیونکہ اسی مقام پر آپ کی فقہ قتم ہوتی ہے باب الدیات چونکہ تدمینِ فقہ کا آخری دور تھا اس لئے کچھ شکوک دیا تھا آپ نے دیا تھا علماء بیان کرتے ہیں کہ خدا اور اس کا رسول گواہ ہے کہ حسنِ عسکری جب جواب دیتے تو اس وقت ہمارا حافظہ پکار تھا کہ یہی جواب تو جعفر بن محمد نے دیا تھا یہی جواب تو محمد نے واقع نہیں دیا تھا جب یاد آگیا جو اس کو گفتگو ہو چکی تھی جب جواب مل جاتا اور سنِ اقدس کیا تھا کل اٹھائیز ورس بہرحال ایسی صورت میں اب ایک مرتبہ ایک مرتبہ آپ اور ہم یارویں امام تک پوری تاریخ امامت کا جائزہ لیں ہے جلچس موضوع مگر سناسا ذہنوں پہ بار ہوگا اور ظاہر ہے کہ یہ مسائل کی آخری مجلس ہے اس لئے تھوڑا سا تھوڑا سا بار آپ برداشت کریں میرے لئے میرے نصیب میں تو خستگی ہے ہی میں اسی خستگی کے ساتھ خدمت کا عادی ہوں چاہتا ہوں کہ جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو توجہ سے سکھیں آلِ محمد کی تاریخ تاریخ علم ہے یہ ابھی گفتگو تھی تاریخ علم ہے یہ تاریخ حکومت نہیں شاہی کی تاریخ نہیں ہے شاہن شاہی کی تاریخ نہیں ہے علم کی حادی ہے اور یہ علم کی تاریخ ایسی گئی کہ مالِ اولِنا لِ آخرِنا جو ہمارے اول کے لئے ثابت ہے وہ ہمارے آخر کے لئے ثابت ہے یعنی آپ اس میں اختلاف نہیں ہے اب ان کی زد پر ان کی زد پر میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں مجبور ہوں ترجمہ کروں گا ان کی زد پر انسٹیٹیوشنز بنیں ان کی زد پر ادارے قائم ہوئے ان کی زد پر مقاطیب فقحی تیار کیے گئے ان کی زد پر فلسفہ ان کی زد پر کلام ان کی زد پر مناظرہ کرنے والے ان کی زد پر فتوہ دینے والے ان کی زد پر قرآن کے قاری ان کی زد پر صوفی ان کی زد پر راہب یہ سب اپنی اپنی انجملوں کو اپنے اپنے اداروں کو بناتے چلے اور حکومت ہر اس ادارے کے سر پر ہاتھ رکھتی جو ادارہ پکار کے یہ کہتا کہ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں ہمارے پاس قاتل بھی رضی اللہ عنہ حکومت میں یہ تائے کر لیا تھا کہ جو درمیانی راہ نکالے ہم اس کے سر پر ہاتھ رکھیں چنانچہ بنی امیہ نے فلسفے کی سرپرستی کی اور کہا کہ یونان سے فلسفے کا ترجمہ کرو یونانی فلسفے کا ترجمہ شروع ہو گیا ایسے ہی دور میں ایک آئے صوفیاء اکرام نے اپنی خانقہوں کی تعمیر شروع ہو پادشاہوں نے ان کی بھی سرپرستی اور یہیں سے وہ راہیں پیدا ہوئیں کہ ایک طرح فلسفے نے کہا کہ everything is determined ہر چیز مقدر میں پہلے سے ہے فلسفے نے کہا کہ یہ آب و ہوا یا ماحول یا زمانہ یا چاند سورج کا طلوع گروہ یہ تو انسان کو مجھور کرتا ہے بعض خاص کاموں کے لئے اس لئے اس کا کوئی فیل اس کا کوئی فیل جس قابل نہیں ہے کہ اس بندے سے پوچھا جاؤے کہ تُو نے یہ کیسے کیا جیسے ٹفلی ہے ٹفلی کے بعد جوانی ہے جیسے جوانی کے بعد ضعیف ہی ہے اس لئے کبھی گناہ ہے کبھی عبادت ہے کبھی عائش ہے کبھی عائش سے برف روختگی ہے یہ determined ہے یہ مقدرہ فلسفے نے یہ کہا پادشاہوں نے پرستش اس کی سرپرستی کی صوفیاء اکرام نے آگے پر ککا خیر و شر تیرا خیر بھی تیرا شر بھی تیرا پادشاہوں نے سرپہات رکھ دیا کیونکہ یہ ان کے مزاج کے مطابق تھا یہ ان کے مزاج کے مطابق تھا وہ اپنے ظلم کو چھپانا چاہتے تھے اور یہاں پرابر بحث ہو رہی ہے پرابر بحث ہو رہی ہے خیر بھی تیرا شر بھی تیرا ہم تو تیرے ہیں جیسا تُو چاہے حکم دے ہم تو صرف ایک آلہ ہیں ہم صرف ایک مشین ہیں تیری مرضی پر کام کیے جا رہے ہیں ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے صوفیاء اکرام نے اس طرف سے یہ ادارے کو شروع دیا آگے بڑھ کر فقہان یہ دیکھا کہ اب مسئلے بیان کرنا ہے تو فقہان فتوہ دیتے جاتا اور پادشاہوں کی چشم عبرو کی چمدش کو دیکھتا کہ کہیں یہ فتوہ اس کے خلاف تو نہیں جا رہا ہے اس کے خلاف جا رہا ہے تو فتوہ رک گیا اور اگر اس کی مرضی آ گئی تو فتوہ آگے بڑھ گیا ایسے میں پادشاہوں نے فقہان کے سر پر بھی ہاتھ رکھا کہ ان فکر کے فتوے کبھی ہمارے مخالف نہیں جائیں گے یہیں شرائح قاضی قتل حسین کا فتوہ دیتا ہے اور آگے بڑھ کر آگے بڑھ کر بہت عجیب منزل ہے آگے بڑھ کر وہ نصارہ وہ یہودی جنہوں نے ملک عرب میں بڑے بڑے اپنے مہمان خانے بنائے تھے بڑے بڑے بڑھ سے آئیں گئے تھے بڑی بڑی زمیندوس خان آئیں بنائی تھی ان کو گارمنٹ اسلام کی حکومت الاؤنسز دیتی تھی ان کی نگرانی ہوتی تھی ان کی اندار دی جاتی تھی کہ ہاں تم اپنا کام کیے جاؤ تم اپنا کام کیے جاؤ وہ اپنی تبلیغ کے سلسلے پر برابر جاری رکھے ہوئے تھے اور دنیا سے دنیا سے وہ یہ کہلوا رہے تھے دنیا ان کے متعلق یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے علماء میں کیا رکھا ہے تقدس ہے وہ یہاں ہے دیکھو ساری زندگی اس زہد میں گزار رہے ہیں کہ شادی نہیں کی کبھی عورت کی صورت نہیں دیکھی کبھی حجرے سے باہر نہیں نکلے ساری زندگی ایک اتاق میں ایک کمرے میں یہ گزارتے ہیں ان کا تقدس ہے اور پاکشاہوں کی سرپرستی ہے اس لیے کہ یہ پنشن پانے والے راہی کبھی حکومت کے خلاف خطبو نہیں کرتے اور اس طرح سے اس طرح سے انسٹیٹوشنز بے انسٹیٹوشن فارم ہو رہے تھے مگر بات یہ تھی یہودی کے مسائل کے خلاف نصرانی تھے نصرانی کے ایک کام کے خلاف مسلم فقہا تھے مسلم فقہا کے خلاف صوفیاء اکرام تھے صوفیاء اکرام کے خلاف فلسفہ تھا فلسفے کے خلاف ان کے اپنے قرآن کے مفسر تھے جو انسٹیٹوشن بنتا وہ ایک کے خلاف اور اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتا یہاں جس کے خلاف کام ہو رہا تھا اس گھرانے کا یہ عالم تھا آگ برس کا بچہ، بیس برس کا جوان، پچاس برس کا بلہا، ساڑ برس کا انسان سب ایک ہی آراز سے حق کی طرف دنیا کو پکارے جا رہے تھے اور بلائے جا رہے تھے اس لیے اس لیے پادشاہوں کی کوششوں کے باوجود پادشاہوں کی کوششوں کے باوجود اور اتنے اداروں کی سر پرستی کے باوجود دنیا حق کو پہچان سک رہی تھی میرے لفظوں پر قور کیجئے دنیا حق کو پہچان نیکے قابل ہو رہی تھی اس لیے کہ ہاں ایک تھا، نہ ہاں کئی تھوڑ ہی دے، تھوڑ دے ایسی منزل پر سک سے زیادہ پریشان کل مسئلہ یہ آ چکا تھا کہ ایک طرف سر پرستی بھی پادشاہوں دوسری طرف، ان کا عالم یہ کہ سب سے جھکے ملیں، سب کا عدب کریں، سب کا لحاظ کریں دنیا کو بتائیں، فخر و پاقہ حمیمے ہیں، جہد و تقویہ حمیمے ہیں یہ طبقہ صورتی آئے کرام کا یہ آگے بڑھا، اس طبقے کی بینہ بینہ جنگ جمل یہ تاریخ ہے، تاریخ پر نظر رہے، بار بار ممکن ہے کہ پھر مجھے فرصت نہ ملے کہ میں ان مسائل کو سمجھوں، جنگ جمل جنگ جمل اور ایک پندرہ برس کا لڑکا جلدی جلدی دونوں فوجوں کے درمیان حرکت کرتا ہوا پایا گیا علی نے کہا بلاؤ، ہوا ہے کہ حسن، کون ہے یہ؟ حسن بسری جو پاک کے بہت بڑے سوپی ہیں اور جہاں تصوف کیا سنگے بنیاد ہیں یہ سارے سلسلے تصوف کے حسن بسری پر قتم ہوتے ہیں اور یہ تو سلسلے پیدا کرنے والے کہتے ہیں کہ حسن بسری نے کلمز حاصل کیا علی سے میں اس کلمز کا حال بتلا رہا ہوں ان کے متعلق صرف واقعات کے لکھنے والوں نے کجیب واقعہ لکھا کہ حضرت ام سلمہ کے گھر میں یہ آئے حسن بسری اور آکے حضرت نے یہ کہا کہ اممہ پیاس لگی ہے تو ام سلمہ نے کہا بیٹا پوزے میں پانی ہے انہوں نے پوزے سے جام میں پانی گونڈے لائے جب پی چکے تو سلام کیا حضرت ام سلمہ کو چلے گا جناب رسالت مہاب آئے اور آکے پوزے کو غور سے دے اور کہا میرا علم کون لے گیا حضرت ام سلمہ نے عرض کیا اللہ کے رسول حسن بسری آئے تھی پانی پیکے دے ظاہر ہے کہ ہم اس سے بہتر اور کیا طریقہ سمجھ سکتے ہیں کہ پوزے سے پانی پی لیا انہیں زبان چھوسنے والے رہ گئے پوزے سے پانی پی لیا چلے گئے حلم آگے بڑھ گیا مگر جہاں یہ واقعہ لکھا وہاں اس واقعے کے لکھنے والے نے یہ تفصیل نہیں بدلائی کہ یہ واقعہ حقیقی تھا یا خواب تھا یہ خواب تھا یا واقعہ حقیقی تھا اس لیے کہ حضرت ام سلمہ نے کہا یہ پانی ہے پیلو اور جناب رسالت مہاب آئے انہوں نے کہا یہ علم لے گیا درہ حالے کے حضرت سے ختمی مرتبت کی وفات کے دو برس کے بعد حسن بسلی پیدا ہوئے تھے آپ سمجھے دو برس کے بعد پیدا ہوئے تھے اور بلکہ کچھ یادہ ہی ہوگا سلسلہ عرصہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب جنگ جمل میں آئے تو جمان کے کم سندھے امیل امنین کا ادھر آؤ کہاں جا رہے ہو اور پھر مسلہ ہو کہا یہ علی نکلا تو تھا کہ کسی طرف پوج میں شامل ہو جاؤں گا مگر میں جیسے جیسے آگے پڑھ رہا تھا کوئی میرے کان میں کہہ رہا تھا کہ اس جنگ میں قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں آپ نے شاہد سمجھا ہے جو آواز دے رہا تھا بہت صحیح آواز دے رہا تھا بہت صحیح آواز دے رہا تھا وہ آواز دینے والا ابلیس تھا ابلیس تھا کہ اس جنگ میں قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں اس واسطے کہ تُو جس طرف جا کے لڑنا چاہتا ہے جس فوج میں جا کے لڑنا چاہتا ہے وہاں قاتل بھی جہنمی ہیں مقتول بھی جہنمی ہیں جس فوج میں جا کے لڑنا چاہتا ہے وہاں قاتل بھی جہنمی ہیں مقتول بھی جہنمی ہیں یہ وہاں سے چلے گئے جنگ کے میدان سے چلے گئے یہ جنگ کے میدان سے چلے گئے ایک بات کی اصلاح چاہتا ہوں اپنی آپ اور وہ یہ کہ اگر آپ کے مطالعے میں تمہیں یہ سلسلہ آ جائے تو میں سمجھتا ہوں ایک عمر کی اصلاح ہو جائے گی کہ شاید یہ دس یا گیارہ برس کے بعد پیدا ہوئے ہیں وفاتِ رسول کے میں نے دو سال کہے اس لیے کہ یہ بندرہ برس کا یا سولہ برس کا سن ہے ان کا زیادہ زیادہ اٹھارہ برس کا سن ہے جنگِ جمل اس اعتبار سے دیارہ بارہ برس کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے یہ وہ بزرگ ہیں کہ جن سے سلسلہ تصوق کا آگے ہو ایک سو دس ہجری میں ان کی وفات ہے حسنِ بسری کی وفات ایک سو دس ہجری میں یعنی ان کے سامنے جمل ان کے سامنے سفین ان کے سامنے نہوان ان کے سامنے شہادتِ علی ان کے سامنے شہادتِ حسانِ مشطفہ ان کے سامنے اِنکے سامنے کربلا ان کے سامنے مدینه کا لوٹنہ ان کے سامنے قعبے کا احراق قعبہ جلال دیا گیا حسرتِ آپ نے اے ا ups کی ارشت کے لیے قعبے کے فردوں میں آگ لگا دی تھی عبداللہ بن زبہر کے قتل کے لیے قعبے کا احراق انہی کے سامنہ اور امامِ زینِ الابدین کی شہادت انہی کے سامنہ کہاں سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں مگر اتنی بسارت بھی بصیرت کو بدل نہ سکیں اور انجام یہ ہوا انجام یہ ہوا کہ اپنا ایک سلسلہ علاہدہ لے گئے دور امام حسن میں دور حسین میں یہ بسرے کے فقیر تھے فقہاں میں سے ہیں بسرے کے فتوہ دے رہے تھے مفتی تھے ایک طرف تصوف ایک طرف فتوہ اس طرح سے یہ آگے پڑھیں اور ایک سو دس میں انجام ان کے شاگرد رشید ابراہیم ابن شقیق بلقی آئے اور ان کا سن وفا ایک سو اکاون ہجری ہے اور یہ ہم اثر ہیں ہم اثر ہیں سید الساجدین کے بھی امام محمد باقر کے بھی امام جعفر ساجد شقیق ابن ابراہیم ابلا ان کے شاگرد ہیں سفیان سوری ایک سو ایک سکھ ہجری انہوں نے بار بار امام جعفر ساجد کی قدرت میں حاضر ہونے کی کوشش کی اور امام نے بار بار منع کیا کہ یہاں سے تم سنتے کچھ اور ہو جا کے کہتے کچھ اور ہو ہم کو زیادہ تر ایسی باتیں پسند نہیں ہیں مگر ان کا اصرار تھا امام چھپ ہو جاتے تھے ان کا راستہ الگ تھا ان کا طریقہ الگ تھا اور یہ ایک محاذی ایک ترلل نظام تھا جو جا رہا تھا ایک ترلل نظام تھا جو جا رہا تھا سفیان سوری 161 اس کے بعد عبداللہ ابن مبارک ان کے شاگرد تھے ان کا سن وفاق ایک سو پچیسی ہے یعنی حضرت موسیٰ بن جعفر کے اثر میں تھے بہت غور سے سنیے عبداللہ ابن مبارک ایک سو پچیسی ہجری یہ حضرت موسیٰ بن جعفر کے اثر میں تھے اس کے بعد معروف قرقی آئے کہ جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ثابت نہیں ہے کہا جاتا ہے کہ دربان علی موسی رضا بود درشتی تھے زقا تھے امام رضا کے ثابت نہیں ہے ان کا سن وفات دو سو چونتیس ہتری ہے یہ ہم حاصر ہیں امام رضا کے امام تحیل جواد دو سو چونتیس کے بعد سریت سقطین کے شاگرد ہیں ان کا سن وفات ہے دو سو ایک کون اب یہاں سے سلسلہ مستقل ہوا اور اب یہاں سے ہم اثر شروع ہوئی امام علی نقی اور امام حسن عسکری اب دیکھتے جائیے کتنے ہم اثر ہیں سریت سقطین دو سو ایک کامن وفات سن وفات اور اس کے بعد جو اہم شخصیت آتی ہے بائزید بستامی بائزید بستامی دو سو چونسا یہ بار بار آئے ہیں امام حسن عسکری کی قدمت امام حسن عسکری کا سن وفات یاد رہے دو سو ساٹھ دو سو چونسا انہی کی شاگردوں میں جنید بغدادی ہیں جن کی جوانی تھی اور انہوں نے امام حسن عسکری کی قدمت میں حاضری تھی ان کا سن وفات دو سو اٹھانگی جنید بغدادی کی صحبت میں پرورش پائی حسین ابن منصور اللہ جن انالہ گوئی جس کو سن 309 میں دار پر لٹکا دیا گیا اس نے زیارت کی ہے امام حسن عسکری اور یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نائب قاس ہوں امام حسن عسکری کا تو ایسی صورت میں تنہا امام حسن عسکری مقابل میں سریع سقطی بھی پائزید بستامی بھی جنید بغدادی بھی حسین ابن منصور حلاج بھی ان کے پورے انسٹیٹوشن بھی ان کی قانقہیں بھی ان کے تصدف قدے بھی ان کی معرفت کی باتیں بھی ان کی باتیاں بھی کہ جہاں ان کی جماعتیں مسلسل کام کریں اور پھر پھر ادھر اکیلے امام اکیلے امام امام کے مقابل میں اتنے صوفی اور آگے بڑھ جائیے یہ اکیلے امام امام کے مقابل میں محمد ابن اسماعیل بخاری سن دو سو چوپن ہدری محمد ابن مسلم ابن حجاد صاحب سیعہ مسلم دو سو ایک سٹھ ہدری ابن ماجا اور درمزی اور نسائی پورے سہا ستہ کے محدثین امام ایک طرف یہ محدثین ایک طرف یا وہاں ایک طرف یا صوفیہ ایک طرف یا تاریخ کیا تھی امام حسن عسکری کی یا کیا مقابلہ تھا کون کون سفارائی پر تھا مگر وہ اٹھائیس برس کا سندھ پانے والا امام اس نے چھ سال کی امامت میں دنیا باطل کا مو بور کے مطلع دیا کہ چھ برس ہماری امامت ہے اور وہ امامت پوری قائد کی نظر ہے مگر اس کے پاوجود کسی کی مجال نہیں ہے جو ہمارے حق میں کسی کے پاکل کی آمیزش پس دیکھئے کیا کیا گفتبو ہوئی تصوفت آرگنیزیشن وہ کہا مفتی اور پادشاہوں کا کیا عالم ہے متوکل قبر حسین کے کھوڑنے کا حکم ہے کربلا کو بیران کرنے کا حکم متوکل کا بیٹا آرہا معتز ہے معتمد ہے حکومتیں دشمنی پر کمر باندے ہوئے ہیں اور اتنی دشمنی کہ باروان آئے باروان آئے قائد کو سخت کرو سخت کرو بار بار پوچھتا ہے میں نے ترکی غلاموں سے کہا تھا میں نے ترکی غلاموں سے کہا تھا کہ قائد تو سخت کیا جائے حاجب جا کے تو دیکھ خاموشی میں کہ ترکی غلاموں کا کیا حال ہے وہ واپس آکے ات کرتا ہے میں نے جا کے تو عجیب رنگ دیکھا جیسے امام نماز پرتے ہیں وہ ترکی غلام بھی نماز پرتے ہیں اگر امام روزہ رکھتے ہیں وہ ترکی غلام بھی روزہ رکھتے ہیں اگر امام گھریہ کرتے ہیں وہ بھی گھریہ کرتے ہیں میں نے یہ دیکھا کہ جیسے کوئی موحید خاص عمل کرتا ہے ویسے غلام عمل کر رہے ہیں کہ بدل دو بدل دو اور دوسرے غلاموں کا رکھو ان غلاموں کا بھی یہ حال تھا کہ ایک مطبع دیکھا امام کو حالت سجدہ میں ویسے ہی سجدہ کرنے لگے ویسے ہی عبادت نے شروع کی آکر میں گھبرہ کے متوکل نے اور متوکل کے بیٹے موطمت نے کہا کہ کیا بات ہے کیا کیا پوچھتا ہے تیری عارضی حکومت ہے تیری عارضی مملکت ہے ہم تو اس براہ میں جا رہے ہیں اُس بارگاہ میں جا رہے ہیں جہاں ایک ایک سجدہ باقی ہے جہاں ایک ایک رکو باقی ہے جہاں ایک ایک عبادت کا پہلو باقی ہے ہم نے تو یہ دیکھا ایسی صورت میں پاکشاہ کیسے باقی رکھ سکتا تھا کیسے چاہتا تھا کہ ان کی زندگی رہ جائے جبکہ زندانبان کا مزاد بدل جائے جبکہ زندانیوں کی طبیعت بدل جائے وہاں ہر ایک بہانہ دھونڈا جا رہا تھا کہ ان کو خید کرو ان کو زہر دے دو ان کو قتل کرو ان کو ختم کر دو ان کو باقی نہ رہنے دو آپ نے دیکھا کہ یہ چند باتیں تھیں یہ چند باتیں تھیں یہ دو سو ساٹھ ہجری کا دور ہے یہ دو سو ساٹھ ہجری کا دور ہے اور میں نے ببتگو قتم کی ہے منصور حلاج کل ہم منصور حلاج سے آگے بڑھیں گے کہ سوپیہ ایک رام کا سلسلہ کیسے آگے بڑھا ہمارے مجتہدین کے مقابل ہیں کیونکہ دو سو ساٹھ میں امام حسن افری کی شہادت ہے غیبت سغرہ کا آغاد غیبت سغرہ کا آغاد ہے غیبت قبرہ غیبت قبرہ کے بعد غیبت قبرہ کے زمانے میں بے اختیار ہمارے علماء ہمارے مشتہدین کس طرح سے سوپیہ کے مقابل میں آئے ایک مختصر سی تاریخ ہوگی اس لیے ظاہر ہے کہ سوپیہ اکرام ہماری بھی بہت سی عدد کی نگاہوں کے مستحق ہیں ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں کوئی ایسی غیبت قبرہ نہیں کرتے کہ جو غیبت قبرہ نہ سزا ہو انہوں نے معلوم نہیں کن حالات میں مناسب جانا اب بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑی خدمت کی اسلام کا بڑا کام کیا اور بڑا پروان چڑھایا اسلام کو لیکن جہاں جہاں میں نے دیکھا اسلام کو پروان چڑھائنے کا کام وہاں سوپیہ سے زیادہ سادات نے کیا ہے وہاں فاطمہ زہرہ کی اولاد نے اسلام کی تبلیغ کا کام کیا ہے اور عزیز دل دلے میں اگر ان سادات کو دنیا صوفیہ کہہ رہی ہے تو میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہوں گا ورنہ نہ حسن بصری سید تھے نہ جنہد بغدادی سید تھے نہ سریع سقتی سید تھے نہ حسین بن منصور حلاج سید تھے یہ ان باتوں پر نظر رکھئے جو میں کہہ رہا ہوں اور یہ باتیں علمی ہیں اس معلوم نہیں یہ سیادت کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس منزل سے اس سیادت کو نظرانہ پیش کیا گیا سیادت کا تصوف کی بارگاہ میں بہر صورت امام علیہ السلام نے ان سارے انسٹیوشنز کے مقابل میں آکے کام کیا یہ کہہ دینا کہ قید میں رہے آسان ہے مگر یہ کہہ دینا کہ کمپرومائس کیا سلح کر لی کسی بات پر راضی ہو گئے اپنے کسی اصول کو چھوڑ دیا کسی فروع میں تبدیلی کر دی آنِ واحد کے لیے نہیں ہوا آنِ واحد کے لیے نہیں ہوا اسے ہی کو سمجھنے کی کوشش کی جائے آنے کربلا جا تھا واحد ہے آہ ہو گیا کہ عابدِ بیمار نے اپنے اصول بدل دیئے کہ عابدِ بیمار نے اپنی بندگی کے طریقے بدل دیئے کہ عابدِ بیمار نے اپنی نماز کے راستوں کو بدل دیا یہ ہم کمپرومائس کر لیں اس وقت بھی فقہہ موجود ہے آپ نے کر لیں گے یہ تمہارا راستہ ہے یہ ہمارا راستہ ہے یہ ہمارا راستہ ہے اسی شان سے اور اسی تذک سے یہ قافلہ آگے مرحا یہاں تک کہ یہ دور آیا جس کو دور امامِ یازدہم کہتے ہیں ایک بات یہ آز رکھی ہے ہر آن ہر لہزہ امام کی نگاہ میں یہ بات کہ اب میرے دوست اپنے امامِ وقت کو نہ دیکھ سکیں گے توجہ کر رہے ہیں یعنی ہر لہزہ امام کی یہ فکر کہ اب میرے احباب زمانے کے امام کو نہ دیکھ سکیں اب غیبت سورہ ہے اب نگاہ کے ذریعے گپتگو ہوگی جو پوچھنا ہو پوچھ لو جو معلوم کرنا ہو معلوم کر لو دیکھو جو دریافت کرنا ہو دریافت کر لو مسروف ترین زندگی ہے امامِ حسنِ اسگری کی ارادی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ جب بندگی سے فرصت ملتی میں نے امام کو لکھتا ہوا پایا مسلسل لکھتے تھے مسلسل لکھتے تھے مسلسل ہدایت نامے کسی کے شبہ کا جواب ہے کسی کے سوال کا جواب ہے کہیں کوئی تحقیق ہے کسی آیت کی تفسیر ہے ساری تفسیروں پر نظر ہے سارے قطوط پر نظر ہے سارے سوالات ایسے موقع پر ایک دن اپنے قادم قاس کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو سامرے میں خلا مکان میں میری بیوی اور اس کا اکلوتا پچہ جس کا سن وہ مشکل تمام پانچ برس کا ہوگا اس کو میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ تمہارے ساتھ چلی جائیں اپنے بچے کو لے کر سامرے کے خلا محلے میں ایک قبیر اس سن شخص رہتا ہے اب اس کے گھر میں جا کر پہلی مرتبہ پناہ لیں یہ حسن حسن حکم یعنی اب تک تو یہ ہوا تھا میری برسوں کی تقریر کہ ہر امام نے مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز ہر امام نے وقت شہادت اپنے بیٹے کو نزدیک بلایا ہے یہ پہلا واقعہ پہلا واقعہ ہے کہ جب مرنے کا یقین ہو گیا تو بیٹے کو اور اس کی ماں کو یہ حکم ملا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ مجھے اب تنہا چھوڑ مجھے اب اکیلے رہنے دو یہ صبر کی پاقت ہے امام حسن حسن یہ صبر کی پاقت ہے کہ میرا وارض بھی میرے پاس نہ رہے میرا وارض بھی میرے پاس نہ رہے ایسے میں قادم نے دریافت کیا کہ اگر والدہِ حجت یہ معلوم کرنا چاہے کہ وہ شخص کون ہے جس پہ حضور کو اتنا اعتماد ہے تو شاہد فرمایا ان سے اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے جد عبالقضر العباس کی اولاد سے اور ہمارا یعنی آل محمد کا وطن ام البنین سے یہ معاہدہ ہے کہ جب تک امامت آگی پر آگے باتی رہے گی عباس کی اولاد ہم کو پناہ دیتی رہے گی عباس کی اولاد ہم کو پناہ دیتی رہے گی یہاں گفتگو کو رکھتا ہوں ایک واقعہ اور رست کروں ظہورِ حجت کے سلسلے میں یہ بکنایا گیا کہ آپ کے حوارین میں سے ایک بذرگ ہمیشہ آسان لے ہوگا اور اس کے ہاتھ میں کھلی ہوئی تلوار ہوگی لوگ تعرف چاہیں گے کہ فردند رسول یہ کون ہے تو فرمائیں گے میرے جد عباس کا پوتا ہے اللہ نے عباس کو یہ جلاز دیا اللہ نے عباس کے حصے میں یہ وفا رکھی ہے اللہ رحمت کرے بطن ام البنین پر وہ جب اولاد ہے اس یحضادی کی چنانچہ چنانچہ قیبت کا آغاز یعنی امام عصر کو جب چھپایا گیا تو پہلے پہلے عبالفضل عباس کے خانوادے کے ایک روکن کے مکان وہاں جاؤ وہاں جاؤ میرا بچہ محفوظ ہے روکی کو توڑا اور کہا بسم اللہ ودلہ یہ ہمارا آخری امام ہے مقام شہادت پر یہ ہمارا آخری امام ہے مقام شہادت اس صبر کو دیکھو اس سکون کو دیکھو حسن عسکری اپنے روزے کو قتم کر رہے ہیں سرمن را کی قید میں ہیں معتمت کے اشارے سے زہر دیا گیا ہے اب روپ بل نہیں ہے بلکہ بھوے اتنی نون کے ساتھ اس پکڑے کو توڑ رہے ہیں اٹھائیسوں سال ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حسین صحیح خنجر شکر کا صحیح عطا کر رہا ہے یہ ہے مقام امامت کبرا اس دام کو لوش حرمایا جس میں زہر تھا اور بے خیاد باقی حصے کو چھوڑ باقی حصے کو چھوڑ قادم نے کہا فردند رسول آج غزہ بہت قلیل تھی پھر شاہد حرمایا مرنے کے لئے بہت قادم مرنے کے لئے بہت قادم ہے اس سے زیادہ کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہہ دے جا کے موطمت سے کہ میرا کام تمام ہو گیا کہہ دے موطمت سے کہ میرا کام تمام ہو گیا یہ کہ کے یہ کہ کے کمرے کے فرش کو اُلڑ دیا مرنے کے لئے بہت قادم ہے 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 آپ نے بڑی ہمت کی آپ متلسل پہلی محرم سے رو رہے ہیں آپ نے یقیناً فاطمہ زہرہ کو خوش کیا ہے یقیناً فاطمہ زہرہ آپ کے لئے دعائیں دیں گے مرنے کے لئے بہت قادم ہے کہ دے اکسیاں سبب میں لگیں خادم کہتا ہے کہ کوئی نہ تھا ابرا مکہ نے تہتانہ تھا موطمت کے گھر کا تہتانہ تھا دروازہ بان تھے مقفل تھے کہ ایک مصبہ جب سبب کی حالم میں آواز دی ایک مصبہ دیکھ لیتا تو اچھا تھا یہ آباد ابھی پوری نہیں ہوئی دی کہ ایک خانج پرس کا ساہتلا تھا یا یہ کہتا ہوں چلا بابا میں آگیا کوچا ہوں چلا آبا میں آگیا یار میں ایمام بار میں ایمام کے چلے میں پاہیں ڈال دیں بے اکتیا صاحبزادی کے صاحبزادے کے پیشنگ کے بہن سے لیے اپنا رخصار بیٹے کے رخصار پر رکھا اور کہا کہ بس دیکھ لیا تم کو میرے حق کی قسم واپس جاؤ واپس جاؤ معتمت آلہ ہی چاہتا ہے بے اکتیا صاحبزادہ غائب ہوا اور خادشاہ وقت آیا دیکھا کہ امام خاموش ہے وزیر سے کہا دیکھو تو اس نے نفضوں پہاک رکھا نفضیں ساقیت ہو چکیں نفضیں ساقیت ہو چکیں کہا بلاؤ علماء کو علماء کہا دیکھو دیکھو ان کے جسم پر کوئی نشان تو نہیں ہے علماء نے قسم کھائی کہ ان کو کوئی عذیت نہیں پہنچائیں یہ طبعی محوت مر گئے اگرچہ جوانی کی محوت ہے اگرچہ جوانی کی محوت ہے مگر طبعی محوت مر گئے کہاں عطبہ کو بلاو عطبہ ہے کہا تم اپلاو کہا ہاں طبعی محوت ہے کہا زہر دیا گیا کہا نہیں لکھو عطبہ نے لکھا تردیق کی کہ زہر نہیں دیا گیا علماء نے لکھا کہ طبعی محوت مر گئے اور آئیتے موقع پہ پاکشاہ وافیس گیا وافیس گیا کہا اڑھا دینا جناس کے صبح ہوئی یہ ہمارا جاروائی مہم ہے کہ ایک مقصبہ وہ جو قادم نمازیں پڑھا کرتے تھے وہ ایک مقصبہ شہر میں چیختے دورے پکارتے ہوئے دورے وہ سید مر گیا وہ سید علوی مر گیا وہ فاطمہ دہرہ کا بیٹا مر گیا جو قائد میں تھا وہ علی کا لال مر گیا جیسے جیسے یہ سامرے کا شہر میں پکارتے ایک مقصبہ پورے شہر میں حلسل ہوئی سب سے پہلے سارے شہر کی دکانیں بند ہوئیں پھورے دکانیں بند ہوئیں بادار بند ہوئے سب لوگ قیتانے کے قریبات اور ایک چبران پکار رہے تھے کہ فربندی رسول ہم بلے محروم تھے فربندی رسول آج جنادہ اٹھے گا بلی شانتے سب سے پھورے دکانیں بند ہوئے ایک ایک آن کی قبر مل رہی تھی کہ شہر اُلٹ گیا سامرہ بدل گیا حکومت منقلب ہونے کو ہے ایسے میں اب جو دیکھا کہ وہی علماء جو رات کو آئے تھے سب باندے ہوئے سب کے سب قائد کانے کے سامنے آکے کھڑے ہوئے علماء آئے یا سوفی آئے حکمران طبق آیا فوجوں کے سردار آئے فوجے آئیں شہر والے آئے تاجر آئے شہر میں ماتم شروع ہوئے ہر ایک کی زبان پر تھا یبن الرزا یبن الرزا یبن الرزا اے رزا کے بیٹے اور آئے اب میت کا انتظار ہے نماز کا انتظار ہے کہ مطبع دیکھا کہ غسل دیا ہوا کفن پہنایا ہوا کہ تلاشہ باہر لایا گیا ان کے بھائی چاہتے تھے کہ نماز پر اے شفے بن چکی تھے جا پر آگے بڑھے ایک صاحب جادے نے آکے کہا چا چا میں زیادہ مستحف دامن پکڑ کے کھائے جا صاحب جادے نے نماز پر ہی موتا مت نے کہا ارے پکڑ لو روک لو جانے نہ دو ساتھا دا لائل تھا ہر طرف تلاش ہوئی کہا کہ نماز پر ہانے والا جس نے نماز پر ہی یا پاس پرس کا بچہ کون تھا یا پاس پرس کے بچے نے نماز کہہ دے پر ہی کہا نہیں وغائب وغائب ہے اب جنازہ چلا یہ میرے آخری جملے ہیں تاریخ آل محمد کا واہ ہے کہ اس شان سے کوئی جنازہ آل محمد میں نہیں اٹھا تھا آگے آگے عمرہ تھے سر کھلے ہوئے تھے پاپ رہنا تھے جنازہ تھا جنازے کے پیچے علماء تھے سر پر رہنا تھے پاپ رہنا تھے پیچے تمام شہر تھا ماتن تھا علی ابن مزردہ کا بیٹا حسنِ اسکری کا جنازہ جا رہا تھا دنیا چیخہ ہی تھی ابن الرضا ابن الرضا تمام محرقین عالم اسلام نے لکھا کہ اس شان سے نہ کسی پاپ شاہ کا جنازہ اٹھا اس شان سے نہ کسی امیر کا جنازہ اٹھا جیسے اس غریب سید علوی کا جنازہ جو چھے برس سے قید تھا جو چھے برس سے قید تھا اس شان سے چلو یقیناً زمانے کے سردار ہم جاتے حجر دیکھ رہے ہوں گے کہ پاپ کا جنازہ کس شان سے جا رہا تھا یقیناً میرے زمانے کا امام ساتھ ساتھ ہوگا یہ دیکھتا ہوا کہ دیکھو جس کو چھے برس قید رکھاتا اس کا جنازہ اس شان سے جاتا ہے مگر ہاں ایک کربلا آپ نے بیمار ہفرہ سے سوپا جا رہے تھے اوہ بیمار جا 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 خوبی امام کیا پاپ کی لازموئی جا ہفرہ ہفرہ